عشان کشن کی ایک غلطی کیا ان کا پورا کریئر خراب کر دے گی؟ عشان کشن کی وہ غلطی جہاں پر انہوں نے اپنے آپ سے ڈیسیجن لیا کہ میں ٹیم سے فلحال باہر جا رہا ہوں کیا یہ غلطی ان کو بھاری پڑ جائے گی؟ یہ سوال میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بی سی سی آئی نے اب بالکل صاف کر دیا ہے بی سی سی آئی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی جو فلحال ٹیم کے سکورڈ میں نہیں ہے جو فلحال ایم سی اے میں نہیں ہے ان کو جا کر کے اپنی رسپیکٹیو سٹیٹ ٹیم سے کھیلنا ہوگا اب یہ بات انہوں نے نام لے کر کے نہیں کہی لیکن لگتار ہم یہ بات سن رہے تھے کہ عشان کشن جو ہیں وہ پریکٹس میں لگ چکے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں لیکن وہ رنڈ جی نہیں کھیل رہے ہیں اب جو لوگ عشان کو فیور کرتے ہیں ان کا یہ بات تھی ان کیا کہنا تھا کہ عشان اپنے آپ کو کیوں پروو کرے عشان نے لگتار پروو کیا اپنے آپ کو اور وہاں پر ان کو اتنے موقعیں نہیں ملے عشان کو آپ نے ہمیشہ از این آپشن دیکھا ہے لیکن اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اب شاید وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر عشان کو تھوڑی سمجھداری سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ اگر عشان ایگو میں رہیں گے تو کہیں وہ امک چند والا حال نہ ہو جائے ہم نے امک چند کو دیکھا تھا اچھا کھلاڑی تھا اچھے رنڈ سکور کرتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایگو کلیش آ گیا جس وجہ سے وہ پر فارمنس نہیں آ پائی اب اگر آپ کے سامنے دیو دوتھ پڑیگل جیسا کھلاڑی ہے جس نے پچھلے آر ٹیننگ میں چار سینچری لگا دی ہے جس نے پچھلے تین مہینے میں کچھ چھ سینچری لگا دی ہے تو اگر ایسا کھلاڑی جو پر فارم کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے ٹیم اس کی طرف دیکھے گی اگر آپ وکیٹ کیپنگ کی بات کریں گے تو ہاں یہ بات سچ ہے کہ رشب پند کی جو وکیٹ کیپنگ اور بیٹنگ سکلز ہے اس کی انڈیا کو ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس آپشنز نہیں ہیں تو اگر دور کلوز ہو جائیں گے تو آپ کو اس دروازے کو کھولنا پڑے گا اور اس دروازے کی چابی ایگو تو بالکل بھی نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے رہوڈ رویڈ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم ان سے باتچیت لگاتار کر رہے ہیں لیکن اگر ان کو کنسیڈریشن میں آنا ہے تو ان کو فرس کلاس مکٹ کھیلنی ہوگی ان کو رنڈ جی میں کھیلنا ہوگا نہ کی کرن مورے کی اکیڈمی میں پانڈیا بردرز کے ساتھ جا کر کے پریکٹس کرنی ہوگی وہ فیلال وہیں پریکٹس کر رہے ہیں پانڈیا بردرز کے ساتھ ہردک پانڈیا کنال پانڈیا آئی پیل کی تیاری ہردک پانڈیا انہیں کپتان ہے ممبئی انڈینز کے تو اگر آپ آپ ممبئی انڈینز کی جو آپ کے کپتان ہیں ان کے ساتھ رہوگے وہاں جا کر کے آئی پیل کو زیادہ پرفارمنس امپورٹنس دوگے اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ میں آئی پیل میں پرفارمنس کروں گا اور مجھے ٹیم میں جگہ مل جائے گی تو شاید آپ کی یہ سوچ غلط ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی یہ سوچ غلط ہوگی تو بہت سارے ایسے کھلاڑیاں ہیں جو آئے رکھے لیکن تھوڑے ایگو کلیش کے بعد اس پوائنٹ پر آگئے جہاں پر ٹیم نے کہا اور کھلے میں کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل کوئی بات ہوئی ہو کھلے میں یہ بات کہی گئی ہے میڈیا میں کہ اگر آنا ہے تو رستہ آپ کا ایک ہی ہے وہ رستہ ہے آپ کا پرس کلاس پر وہ رستہ ہے رنجی اور رنجی اگر آپ کھیلوگے تو آپ ٹیم میں آ سکتے ہو وہاں پرفارمن کروگے تو لوگ بات کریں گے اگر آپ کی پرفارمنس آئی پیل میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بارے ہم بات ہوگی لیکن یہ بات بیسی جائی نے کہہ دیئے کہ پلیئرز کو سیدھا سیدھا آئی پیل میں جو آپ پرائیورٹی دے رہے ہو یا پلیئرز جو آئی پیل کو زیادہ برائیٹائز کر رہے ہیں آئی پیل سے پہلے جو سٹیٹ ٹیم کے میچز ہو رہے ہیں اگر وہ اس میں نہیں کھیلیں گے تو ان کے لئے دفتہ آگئی اب خیر چلیے دیکھتے ہیں کہ اشان کشن اس بات کو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو آگے آنا ہے کافی بار ایسا ہوتا آپ نے شیر کی چال دیکھی ہوگی جب شیر کو اٹیک کرنا ہوتا تو وہ دو سٹیپ پیچھے لیتا ہے تو شاید اب وہ ٹائم آگیا ہے اشان کشن کے لئے جب اگر ایگو واقعی ہے تو اس ایگو کو دو سٹیپ پیچھے لے لیں اور پھر اٹیک کریں دو سٹیپ پیچھے لے لیں جا کر کے ایک دو میچز کھیل لیں رنجی کے پھر اس کے بعد آئی پیل آنے والا ہے وہاں کھیل لیں اگر زیادہ وہاں ایک سینچری آگئی اور اگر آئی پیل نے پرفارمنس آگئی پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا لیکن اگر آپ وہاں نہیں گئے اور آئی پیل آپ نے پرفارمنس کر دیا ہم نے سنجو سامسن کو دیکھا ہے آئی پیل نے پرفارمنس کرتے رہتے ہیں سنجو سامسن جیسا ہوتا ہے یا ایشان خیشن اس شیر کی طرح جو دو قدم پیچھے لیتا ہے اٹیک کرنے کے لیے کچھ ویسا کام کرتے ہیں اور واپس سے اپنی جگہ ٹیم میں بنا پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ ایک غلطی ایشان کو بہت بھاری پڑ دیئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم آگیا جب ایشان کو دو اسٹے پیچھے لینا چاہیے سو دیٹ وہ ایک لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں اگرہا تو مجھے اپنی جو کامن سیکشن میں ضرور بتائیں گا اگرہا تو مجھے اپنی جو کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہو جاتے ہیں سکرائب کرتے ہیں